ناظرین گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمران تاسمی اور آپ دیکھ رہے اس روکتہ 24 نیوز انڈیا ناظرین اس روکتہ کی بڑی ردنا خبریں ہیں کہ سڑک حادثے میں بی جے پی ریڈر کی موت جبکہ ایک خاتون سے میں چار افراد زکمی کس کی کس کے ساتھ ٹکر ہوئی کون زکمی ہے کس کی موت واقع ہو گئی پوری خبر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے درخواست ہیں کہ چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیراکر پر کلی کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے چلے خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک سڑک حادثے میں ایک بی جے پی لیڈر کی دردناک موت واقع ہو گئی تیز افتار کار اور پکپ کی آمنے سامنے کی زبدسر ٹکر سے بی جے پی لیڈر کی موت واقع ہو گئی جبکہ دونوں گاڑیوں میں سوا چار افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے جنہیں پولیس نے ایراج کے لیے دیوبند کے سرکاری اسپتال میں راخل کر آیا مواصلہ اقتلاعات کے مطابق آج صبح اسٹیٹ ہائیوے پر سائی دام کے نظرے سارمپور سے مزفر نقر کی جانب سے جا رہی پکپ گاڑی اور سامنے سے آ رہی میرٹ کے رہنے والے بی جے پی لیڈر کی کار کی آمنے سامنے کی زبدسر ٹکر ہو گئی جس میں دونوں گاڑیاں بری طرح سے خستہال بری ہو گئی حادثے میں پکپ میں سوا تین افراد جبکہ کار میں سوا دو افراد شریف طور سے زخمی ہو گئے ہیں اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے دونوں گاڑیوں میں فسے زخمیوں کو راہ گیروں کے مدد سے باہر نکالا اور سرکرے اسپتال میں داخل کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے میرٹ کے رہنے والے بی جے پی زیرا کمیٹے کے رکنہ پیتیس سالہ گروہ چوہان ولد چیتن پال ساکن پولو پورم دلہیرہ زیرا میرٹ کو مردہ قرار دے دیا ہے وہی اس کے ساتھی یہ چوہان اور پکپ میں سوال ستیش ولد مامچند ساکن گاو خطولی تھانا ناغل اس کی بیوی لکمیری اور ڈائیور عبدالقیوم ولد نوشات ساکن سریم پور زیرا بارہ بنکی کو ابتدائی طبی امتعد کے بعد ہائی سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے مزید بتا رہے کہ پولیس نے راش کو قبضے میں لے کر پوش مارٹن کے لئے بیٹ دیا اور حاجسے میں جابک ہونے والے گروہ چوہان کے اہلے کھانا کو اس حاجسے کے تلا دی پولیس نے مزید بتایا کہ اس حاجسے کے سسلے میں ضروری قانونی کاروائی کی جا رہی ہے جہاں ناظرین آج کی نیوز ہے اس کے تعلق سے کیا رییکشن ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں وسلام